لیکن آج میں مان سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنا پنجاب کے کسانوں کے لیے بادل سرکار نے کیا ہے نہ ہماری گوانڈ کی سرکار نہ دیش کی کوئی اور راجے کی سرکار پورے کسانوں کے جو ٹیوب ویل کے بل ماف ہوتے ہیں اکلوتے پنجاب میں ہوتے ہیں صرف جب بادل صاحب کی سرکار ہوتی ہے تب ہوتے ہیں پچھلی سرکار وعدہ ضرور کرتی ہے لیکن جب لوگ بھروسہ دیتے ہیں اٹھا کے ٹیوب ویل کے بل لگا دیے جاتے ہیں ان پر یہ بوجھ کبھی بادل صاحب نے کسانوں پر پڑھنے نہیں دیا آج نئی چیزیں اور کسان کا بوجھ گھٹانے کا ہی ہم کام کر سکتے ہیں کہ بجلی پانے کے بل نہ دیا جائے ان کی صحت کے لیے پچاس ہزار کا بیما کارڈ پینشن شگر نیلا کارڈ آٹا دال ان کو دیا گیا ہے اور کسان کا ایک لاکھ تک کرزہ جو ان کو ضرورت پرے تو سرکار کی طرح سے آج بھی نہیں موٹروں کے کنیکشن آپ دیکھئے اکیلے جن کی لگی ان کو ماف نہیں کیا گیا لیکن ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ڈھائی لاکھ کے چھوٹے ڈھائی اکڑ والے چھوٹے کسان ہو پانچ اکڑ والے کسان ہو سب کی نئی موٹروں کے کنیکشن بھی لگ رہے ہیں سو یہ سہوتے میں اوپن چیلنج کرتی ہوں اپنے ویروہدیوں کو آج بھی جو مکھ منتری کے دعویدار بنتے پھر رہے ہیں پنجاب میں کہ آپ دکھا دیجئے جب آپ کی سرکار تھی آپ نے ان میں سے کن چیزوں کی برابری کری یا آج بھی جس راجیوں میں آپ کی سرکار ہے ان راجیوں میں آپ کسانوں کے لئے کر کیا رہے ہیں اور حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ووٹوں کے سمیں بولنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے سرکار بنانے کے بعد کرنے کے کام انتظرے ہیں ہماری سرکار ڈلی میں آئی ہے چالیس ہزار کروڑ کی رقم پچھلے دو سالوں میں پنجاب میں آکے ایسے چار اور چھے لینڈ کے ہائیوے ایک کونے سے دوسرے کونے کو جوڑنے کے بنائے گئے ہیں کہ پنجاب میں اس سال کے اخیر کے بعد اگلے سال سے آپ کو ڈھائی گھنٹے سے جادے بھی لگے کہ پنجاب کے کسی کونے پر آپ چلے جائیے ابھی جب ہمارے یونین منسٹر گڑکری صاحب آئے تو انہوں نے ایسا ایکسپریس میں اناؤنس کیا جو ڈلی سے امرت سر پہنچنے میں ڈھائی تین گھنٹے میں پہنچ جائیں جو آئے آٹھ نو گھنٹے پڑ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزوں کے ہونے سے جہاں پنجاب کی آرثک حالات میں صدار آئے گا کیونکہ ٹریڈ بڑھے گا اور یہ نئی سڑکوں کے ساتھ ہر ایک طرح سے وکاس اور ترقی ہوگی تو یہ انپیرلڈ ترقی ہے جس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے دیکھئے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں جو آپوزیشن کہہ رہی ہے وہ پہلے مجھے یہ بتائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے جنہوں نے کچھ کیا نہیں وہ صرف جھوٹے الزام لگا سکتی اور جھوٹے بے بنیاد باتیں کر سکتی ہیں جتنا پنجاب کے ہر کونے کے لئے سرکار نے کیا یہ اس کا گنتی تو کریں آج ان کے پاس بولنے کے لئے کچھ نہیں اپنے کاموں کا اس لئے بے بنیاد الزام بازی میں دش پرچار میں دوشن بازی میں ان کا پورا زور لگ رہا ہے